بلکہ اس ڈرامے کے ڈریکٹر جس کا نام محسن تلت ہے اور اس کا رائٹر جو خورم عباس ہے اور ای میکس پروڈکشن نے یہ ڈراما بنایا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے ہم اس سلسلے میں ہم نے نوٹیسز ایشیو کیے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ویڈیو یہاں آکے بنائی ہے اور ہم ان کے خلاف قانونی چارہ آجوئی کر رہے ہیں وکیلوں کا پینل ہمارے پاس موجود ہے اس کے لئے ان قریب ہم جو ہے وہ گوٹ چلے جائیں گے ان کی خلاف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومنین اکرام امید ہے آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ڈراما جس کا نام فرقہ عشق ہے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جاری جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور تمام محبان اہل بیعت کے دلوں میں اس ڈرامے کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامے میں ازاداری امام حسین علیہ السلام کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور ایک غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے ازاداری کو اور میرے گزشتہ ویڈیو بھی اسی موضوع پر تھی جسے ہر پلیٹ فارم پر بہت زیادہ دیکھا گیا اور ایک سوال کچھ لوگوں نے کیا وہ یہ کہ آپ اس ڈرامے کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ سنی مسالک میں جو شادیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بھی آپ پھر خلاف ہوں گے جو آپ اس ڈرامے کے خلاف ہیں تو انہیں ایک مختصر سا جواب یہ ہے کہ جو شیعہ سنی مسالک کے مابین شادیاں ہوتی ہیں یہ معاشرے میں ایک عام بات ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی شیعہ اس کے خلاف ہے نہ کوئی سنی اس کے خلاف ہے یہ معاشرے میں ایک عام سی بات ہے اور جو کرنا چاہتا ہے کرے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں لیکن جو ہم اس ڈرامے کے خلاف ہیں اس کے خلاف جو بات کی جاری ہے وہ اس لیے کہ اس میں ازاداری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور تشیعوں کا ایک غلط چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر ایک لڑکی جس کو شیعہ ظاہر کیا گیا ہے وہ ایک غیر محرم لڑکے کے ساتھ عشق اور محبت کی باتیں کر رہی ہے جو کہ غیر شرعی فیل ہے اور صرف شیعوں کے نزدیک غیر شرعی نہیں بلکہ ہر مسلک کے نزدیک یہ عمل غیر شرعی ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چاہے جس مرضی مولوی سے آپ پوچھ لیں اور پھر اگلے ہی منظر میں اگلے ہی سین میں اس ٹریلر میں دکھایا گیا کہ وہ ہی لڑکی جو پہلے یہ غیر شرعی کام کر رہی ہے اس کو پھر دکھایا گیا کہ وہ ممبر پر بیٹھی مجلس پڑھ رہی ہے تو آپ بتائیں کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدنام کرنے کی سازش نہیں ہے تشیعوں کو اور پھر اسوی ٹریلر میں دکھایا جاتا ہے کہ یہی دو لڑکا لڑکی جلوس میں پھر رہے ہیں ازاداری کے جلوس میں پھر رہے ہیں یہ بھی بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اس سے کیا تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے الحمدللہ شیعہ قوم غیرت مند قوم ہے ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں اہل بیعت کے ماننے والے ہیں اور ہم کسی صورت ایسا برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے مسلک کو ہمارے فقہ کو ہماری ازاداری کو اور ازاداری کی حرمت کو کوئی پامال کرنے کی کوشش کرے اس کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرے اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں بلکہ اس ڈرامے کے ڈریکٹر جس کا نام محسن تلت ہے اور اس کا رائٹر جو خورم عباس ہے اور ای میکس پروڈکشن نے یہ ڈراما بنایا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے ہم کوئی ایکسٹریمیسٹ یا کوئی شدد پسند لوگ نہیں ہیں کہ کسی کے خلاف بلا وجہ تنقید کرنے شروع کر دیں خلاف بولنا شروع کر دیں لیکن جہاں پر بات ازاداری حسین کیا جائے گی اس کے تقدس کیا جائے گی ہمارے مسلک کے دفاع کیا جائے گی تو چاہے ہمیں کوئی شدد پسند کہے چاہے ہمیں کوئی نیرو مائنڈڈ کہے ہم کسی صورت اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے اور وہ امام بارگاہ کہ جس میں اس ٹریلر میں کچھ شوٹس دکھائے گئے ہیں اس ڈرامے کے اس کی انتظامیہ پر بھی مومنین نے سوال اٹھائے کہ آپ کی جاویت کے بغیر یہاں پر ریکارڈنگ کیسے ہوگی کراچی کی وہ امام بارگاہ شریکہ تلحسین ہے کہ جہاں پر کچھ مناظر اس ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں تو وہاں کی انتظامیہ نے بھی وضاحتی بیان دیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے مختصر سا یہ پہلے ویڈیو کلپ دیکھیں اس سلسلے میں ایک ویڈیو وائلٹ ہوئی ہے جس ویڈیو کے اندر کچھ شوٹس دکھائے گئے ہیں امام بارگاہ شریکہ تلحسین کی اور اس کے بعد میں یہ کہا گیا ہے اس میں کہ اس میں اس کی اجازت جو ہے وہ امام بارگاہ شریکہ تلحسین نے دی ہے میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کنڈرم کرتا ہوں کہ امام بارگاہ شریکہ تلحسین نے کسی قسم کی کوئی اجازت کسی کو دی ہے کہ وہ یہاں آکے کوئی ڈراما جو سیریز ہے اس کو یہاں شوٹ کر سکے دلوں کو نے یہ کام کیا ہے صبح کے وقت دن بزید میں مزید تصویباً کھالی ہو گی ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے آپ کے سوشوٹ کیا ہے آکے ہماری نورج میں میں اس بات کو خلقیہ بیان کرتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم کی کسی بھی شخص کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور جب غلط بیانی سے کام لیا گیا اور یہ شوٹ کیا انہوں نے جو ہے تو ہم میں اس کی تردید بھی کرتا ہوں اور ٹرینڈم کرتا ہوں اس کی سیکٹ کو جو ہی ہے ہم اس سلسلے میں ہم نے نوٹیسز سے شوٹ کیے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کی یہ ویڈیو یہاں آکے بنائی ہے اور ہم ان کے خلاف قانونی چارہ آجوئی کر رہے ہیں وکیلوں کا پینل ہمارے پاس موجود ہے جس کے لئے انقریب ہم جو ہے وہ گوٹ چلے جائیں گے ان کی خلاف جو ہی ہے میں دعام لوگوں سے مومنین سے حفیل کرتا ہوں کہ وہ سبر سے کام لیں اور کسی بھی قسم کے پرپکنڈے سے دور رہیں آپ کا بہت شکریہ جی تو آپ نے انتظامیہ کی یہ گفت کو سنی ان کا کہنا تھا کہ ہم حلفاً یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی اور نہ ہم سے کسی نے اجازت لی اس چیز کی کہ صبح کے وقت یہ لوگائج اس وقت امام بارگاہ میں کوئی نہیں ہوتا اور انہوں نے وہاں پر ریکارڈنگ کر لی اب اس ڈرامے کے ڈائریکٹر جس کا نام محسن تلت ہے اور اس کا رائٹر جس کا نام خورم عباس ہے ای میکس پروڈکشن اس کو بنانے والے ہیں اس ڈرامے کو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جیسا کہ انتظامیہ نے کہا کہ اپنے وکلا کی ٹیم سے رابطے میں ہے اور جلد ان کے خلاف کاروائی کر دیں گے کہ اس ڈرامے کے ڈائریکٹر پر ایک نہیں بلکہ کئی مقدمات ہوتے ہیں کہ پہلے تو یہ بغیر اجازت کسی جگہ پر جا کر شوٹ کرنا اس کی بھی قانون اجازت نہیں دیتا دوسرا یہ کہ آپ نے اس جگہ پر ریکارڈنگ کر کے اس مقدس جگہ کے تقدس کو پامال کیا ہے اور تیسرا یہ کہ جس انداز میں آپ نے ازاداری کو مجالس کو دکھایا ہے اس سے پورے شیعہ مسلک کی دلازاری ہوئی ہے آٹھ کروڑ پاکستان کے شیعوں کی دلازاری ہوئی ہے آزا کسی صورت اس ڈرامے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ٹی وی پر یہ ڈراما نہیں چلے گا سننے میں آیا ہے کہ اردو فلیکس نامی ایک کمپنی ہے جو کہ آن لائن ڈرامے دکھاتی ہے وہاں پر یہ دکھایا جائے گا اس حوالے سے پی ٹی اے کو اور پیمرہ کو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے کہ جب پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی ایسی تحریر ایسی تقریر میڈیا پر نشر نہیں کی جا سکتی جس سے ملک میں انتشار پھیلے جس میں کسی کی دلازاری ہو تو پھر جس ڈرامے سے پورے شیعہ مسلک کی دلازاری ہو رہی ہو اس کی جازت کیسے دی جا سکتی ہے اور جی سنداز سے اس ڈرامے کے خلاف سوشل میڈیا پر رد عمل آیا ہے یہ ایک خوشائن بات ہے کہ تمام مومنین نے یہ پیغام دیا ہے ان جاہلوں کو کہ ہم کسی صورت ازاداری پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی یہ برداشت کر گے کہ کوئی ازاداری کے خلاف اس طرح سے سازش کریں میری تمام دیکھنے والے مومنین سے بھی گزارش ہے کہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر ایک ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ پیمرہ کی ویب سائٹ ہے یہاں پر جا کر آپ آن لائن کمپلینڈ بھی کریں سیٹیزن پورٹل کے ذریعے اور ان کا نمبر بھی سکرین پر آ رہا ہوگا صبح نو سے لے کر چار بجے تک آپ اس نمبر پر فون کر کے بھی درخواست اس ڈرامے کے خلاف کمپلینڈ ضرور ریجسٹر کروائیں تاکہ ایک بھرپور پیغام جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے گیا اسی طرح پی ٹی اور پیمرہ کو بھی یہ شکایات درج کروا کر ان لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم یہ ڈراما کسی صورت لگنے نہیں دیں گے آپ کی اس بارے میں کیا راہ ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ